ادھر بڑی خبر آئی لال ساگر میں بڑھے ٹکراب سے جڑی وہاں غازہ پر ازرائیل کے حملوں سے بھڑکے ہوتھی لڑاکوں نے امریکہ کے ایک جنگی جہاز پر حملہ کر دیا خود امریکہ نے بھی اس حملے کی پشتی کی اور بتایا کہ ہوتھی لڑاکوں نے اس کے یو ایس ایس کارنی ادھپوت پر بلیسٹک مسائل سے حملہ کر دیا جس کے جواب میں امریکہ نے بھی ہوتھی لڑاکوں پر پلٹ بار کیا ہوتھی لڑاکوں نے امریکہ ہی نہیں لال ساگر میں ازرائیل کے بھی مال ڈھونے والے دو جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا یہی نہیں ہوتھی لڑاکوں کے حملے میں ازرائیل کے ایک جہاز کو نقصان پہنچانے کی خبریں بھی سامنے آئیں غازہ پر ازرائیل کے حملوں کے ویرود میں ایران سمرتد ہوتھی لڑاکوں نے لال ساگر میں ازرائیل اور امریکہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے لیکن امریکہ کے جنگی جہاز کو ٹارگٹ کر کے ہوتھی لڑاکوں نے اس علاقے میں پہلے سے بڑھے تناب کو چرم پر پہنچا دیا ہوتھی لڑاکوں نے پچھلے مہینے بھی لال ساگر میں ایک جہاز کو ہائی جیک کر لیا تھا اور ازرائیل کو غازہ پر حملے روکنے کی چتاونی دی تھی لیکن سات دن کے سیز فائر کے بعد ازرائیل کی سینہ ایک بار پھر پوری طاقت کے ساتھ غازہ پر ٹوٹ پڑی جسے ہوتھی لڑاکے بھڑک گئے اور انہوں نے لال ساگر میں ازرائیل اور جنگ میں اس کا ساتھ دینے والے امریکہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا امریکہ کے رکشہ ویبھاگ پینٹیگون نے بھی اپنے USS کارڈنی یدھپوت کی اور بلسٹک مسائل داگے جانے کی پشٹی کی پینٹیگون کے مطابق اس کے جنگی جہاز پر لال ساگر میں بابل مندیب گلیارے کے قریب حملہ کیا گیا یہ گلیارہ یمن اور افریقی دیش جبوتی کو الگ کرتا ہے اور امریکی نیوز چینل سی این این کے مطابق USS کارڈنی کے وہاں پہنچتے ہی ہوتھی لڑاکوں نے اس کی اور مسائل چھوڑ دی حالانکہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ مسائل اپنا نشانہ چھوک گئی اور امریکہ کے جنگی جہاز سے کچھ دور پہلے ہی گر گئے جس کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن ہوتھی لڑاکے یہی نہیں رکے امریکی نیوز چینل سی این این کے مطابق امریکی یودپوت پر حملے کے آدھے گھنٹے بعد ہی ہوتھی لڑاکوں نے اسرائیل کے مالڈ ہونے والے دو جہازوں پر بھی مسائل اور ڈرون سے حملہ کر دیا جس میں اسرائیل کے ایک جہاز کو نقصان پہنچنے کی خبریں سامنے آئیں سی این این کے مطابق ہوتھی لڑاکوں نے بابل بندیب گلیارے سے گزر رہے اسرائیل کے یونٹی ایکسپلورر اور نمبر نائن نام کے جہازوں کو رکنے کی چیتاونی دی لیکن دعویٰ کیا گیا کہ چیتاونی کے باوجود جب وہ نہیں رکے تو ہوتھی لڑاکوں نے اسرائیلی جہازوں پر تابر توڑ مسائلیں اور کئی ڈرون چھوڑ دیے سی این این کے مطابق اس دوران وہاں گشت کر رہے امریکہ کے جنگی جہاز یو ایس ایس کارنی نے ہوتھی لڑاکوں کی اور سے چھوڑی گئی مسائلوں اور ڈرون کو اپنے ریڈار پر پکڑ لیا اور فورن ایکشن لیتیز بھی تین ڈرون اور ایک مسائل ہوا میں برباد کر دی لیکن خبروں کے مطابق ہوتھی لڑاکوں کی داگی گئی ایک مسائل اسرائیل کے نمبر نائن جہاز پر جاگری جس کی وجہ سے اسے کافی نقصان پہنچا حالانکہ اس حملے میں کسی کے بھی غائل ہونے کی خبر نہیں آئی لیکن ان حملوں کے بعد امریکہ غصے سے آد ببولا ہو گیا اس نے ہوتھی لڑاکوں کے ساتھ ان کی مدد کرنے والے ایران کو بھی آڑے ہاتھ لیا اور دو ٹوک کہہ دیا کہ لال ساگر میں ایران کے اشارے پر پھیلائے جا رہے اس آتنگ کا پھن کچلنے کے لیے امریکہ سخت سے سخت قدم اٹھائے گا پینٹیکون نے آروپ لگایا کہ ایران سمرتھت لڑاکوں نے مالڈ ہونے والے جہازوں کو نشانہ بنا کر اندراشتری ویپار اور سمدری سرکشہ کو خطرے میں ڈالنے کا کام کیا کیونکہ افریقہ اور ایشیا کو الگ کرنے والا لال ساگر ہند مہا ساگر میں انٹری کا راستہ کھولتا ہے جو دنیا کے سب سے ویست سمدری راستوں میں ایک ہے اور وہاں سے ہر سال قریب سترہ ہزار جہاز گزرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ قریب پچاس جہاز لال ساگر سے گزرتے ہیں اور ان میں اسرائیل اور امریکہ کے جہاز بھی شامل ہیں لیکن ہوتھی لڑاکوں کے ایکشن سے صاف ہے کہ وہاں آنے والا کوئی بھی جہاز خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ پچھلے مہینے بھی ہوتھی لڑاکوں نے لال ساگر کے راستے ترکی سے بھارت آ رہے ایک جہاز کو ہائیجاک کر لیا تھا اور قریب پندرہ دن بیٹنے کے بعد بھی اس جہاز کو چھوڑائے نہیں جا سکا اور نہ ہی ہوتھی لڑاکے اسے چھوڑنے کو راضی ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ انیس نومبر کو اغوا کیا گیا گیلیکسی لیڈر نام کا جہاز اسرائیل کا ہے حالانکہ اسرائیل اس جہاز کو اپنا مانس سے انکار کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہوتھی لڑاکوں نے گیلیکسی لیڈر جہاز اور اس پر کام کرنے والے پچیس کرمچاریوں کو اب تک اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسی بیچ لال ساگر میں دوبارہ ان کا ایکشن دکھائی دیا اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے بعد ہوتھی لڑاکوں نے ایک بار پھر اسرائیل کو للکارا یعنی غازہ میں ہماس کے لڑاکوں سے نبٹنے میں جھٹے اسرائیل کے لیے لال ساگر میں بھی مشکلیں بڑھ گئیں کیونکہ ہوتھی لڑاکوں نے دھمکی دی کہ آنے والے دنوں میں وہ اسرائیل کے جہازوں کا لال ساگر سے نکلنا تک محال کر دیں گے